ہلو ہی بریوان سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنی چینل پروفیشنل ڈیوٹیشن پر اور میں ہوں رہی تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم لیئر کٹنگ دکھانے والے ہیں تھوڑا سا کچھ آلک لیئر کٹنگ تو ہم نے بہت بار دکھائی ہے پر آج تھوڑا سا آلک دکھانے والے ہیں اور کس طرح سے ہم نے فلکس کاٹا ہوا تھا تو بھی دکھائیں گے آگے لیکن بہت کلیئر نہیں دکھا پا ہے کیونکہ لاسٹ میں بیڈیو تھوڑا سا میں آگئی تھی سامنے سے تو پھر وہ بہت کلیئر نہیں ہو پا ہے میں اور کسی بیڈیو میں دکھا دوں گی پر تھوڑا بہت آپ سائز سمجھ ہیں تو ابھی ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کا لنس آپ دیکھ سکتے ہیں اہم لوگوں کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لنس نہیں جانی چاہیے کٹنگ ہو جانی چاہیے پر کوئی بھی آپ کٹنگ کرنے والے ہو تو تھوڑی بہت لنس لگ بھاگ ایک انچ دو انچ تو جاتی ہی جاتی ہے کیونکہ نیچی کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دو موہے ہو جاتے ہیں بہت پریجی بہت بیجان سے ہو جاتے ہیں تو پھر اس بالوں میں کٹنگ کوئی دینا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں جو کوم لی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا بڑا ہے کٹنگ والا نہیں کیونکہ کٹنگ والا کوم جو ہے کبھی کبھی کسی کے بال کافی موٹے ہوتے ہیں تو کرتے وقت تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آج ہم نورمل سا جو کوم لی ہوئے ہیں تو اس وجہ تھوڑا سا بکڑنے میں پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے جو گائیڈ لائن پہلے ریٹی کی تھی اسی کی حساب سے اب ہم لیتے ہوئے چاہیں گے گائیڈ لائن آپ کو کلائنٹ سے پوچھنا ہے پورا ہیر کٹ کرنا ہے پھر فلکس جتنا وہ چاہے آگے سوٹ کرانا پھر آپ کو کرا سکتی ہیں تو یہاں پہ ایک گائیڈ لائن تیار کی ہم نے پھر بہت پتلے پتلے تھوڑے تھوڑے سے بال لے کر پھر اس طریقے سے یہ پروپر آپ کو گائیڈ لائن جو دیکھ رہی ہے اس سے ملانا ہے نیچے والے بال کو اوپر والے والوں سے اس طریقے سے آپ کو ملانا ہے ابھی آپ یہ اپنے ہاتھ ہیلی پر رکھ کر بھی وی شیپ میں کر سکتی ہیں اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اس طریقے سے سکھایا تھا تو اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا آپ فنگر کو بالوں میں ڈالیے اور پھر کھچ تو یہ لے آئی اس طریقے سے ہم نے کچھ سمیں پہلے تو یہ بھی ہے طریقہ آپ جس بھی طریقے سے چاہیں دونوں کا کٹنگ اسی طرح ہوتا ہے بس آپ کو کاٹنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اس سابی بالوں کو آگے لانا ہے آگے لانا کے اسی جو گائیڈ لائن ہے اسے سے نیچے والے بالوں کو ملا دینا تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ان کے بالوں میں لیئرز بھی ہو جائیں گی اور مطلب ان کے بال سوٹ بھی نہیں ہوں گے اور لیئرز خوبصورت بھی لگتی ہیں اور یہ میری ریگولر کلائنٹ ہیں بہت مطلب جب بھی کٹنگ کراتی ہیں وہ میرے سے ہی کرواتی ہیں اب یہ سٹوڈینٹ ہے یہ علوہ بھی پڑھائی کر رہی ہیں تو جب بھی کٹنگ کرتی ہوں میں کرتی ہوں ہمیزہ یہ لیئر کٹنگ ہی کراتی ہیں اور اس کو جب تھوڑا بہت ٹریم کروا لیتی ہیں لیکن اس بار کافی گیپ ہو گیا تھا تو مجھے پروپر کٹنگ دینی تھی کٹ کرنا تھا لیکن جب یہ ٹریم کرواتی ہیں تو میں بھی اتنا زیادہ بالوں کو نہیں لے جاتے ہیں پھر بہت ہلکا ہلکا کٹ کرتے ہیں تو اس بار ان کا بال چھوٹا تو نہیں بول سکتے چھوٹا تو نہیں ہوا تھا پر ہاں لیند جو ہوتی اس سے ایک انچ تھوڑا سا سوٹ ہوا تھا اب آپ دیکھیں گے پہلے بھی ہم نے دیکھایا کمر تک کی لیند تھی اور کٹنے کے بعد بھی وہی رہتی ہے آپ اس کٹنگ میں بھی دیکھ سکتی ہیں کہ میں ملا رہی ہوں جو نیچے کے موپر کے بال جو کٹ کی ہیں اسے کو بس نیچے والے جو اتنے بال آ رہے ہیں ان سے ملا دے رہے ہیں یہاں بھی لاشٹ والے جو بال دیکھیں گے آپ ایک انچ کٹے گا تو لیند تو ویسے بھی نہیں کٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں بس تو اتنے بال دے اس میں کوئی بھی لیند کہیں گئی نہیں ہے بس بالوں میں لیئرز آ جانے سے بالوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کافی اچھے سے کوم کرنا ہے کوم کرتے ہوئے آپ کو کٹنگ کرنی اس سے آپ کے جو کٹنگ ہوتی ہے وہ کافی فینشنگ کے ساتھ ہوتی ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم جو ہے اس سائیڈ بھی کریں گے اور بتانے کو کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں اسی طریقے سے ہم اس سائیڈ بھی کٹ کریں گے آپ لیئرز دیکھ سکتی ہیں کوئی بھی ڈرائر نہیں کچھ بھی نہیں کوئی سیٹنگ نہیں صرف کٹنگ سے ہی لیئرز پورے اس سائیڈ میں آ چکی ہیں اور ادھر بھی دو طریقہ ہم نے بتایا تھا یہاں بھی وہی گائیڈ لائن لینی ہے دو طریقے سے جس بھی طریقے سے آپ کٹنگ کر پائیں اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں تو یہاں بھی بس وہی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے جو نیچے کے بال لے رہے ہیں اس کو اوپر والی گائیڈ لائن کے ساتھ مکس کرنا ہے تو اس میں بھی ہم نے دو طریقہ پتایا تھا آپ اس اینگل سے رکھ کر اس یہیں پر کٹ سکتی ہیں نہیں تو آپ اس کو اس سائیڈ کر کے اپنے سائیڈ سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کینچی لگنے کا ڈر نہیں ہوتا پر ایسے تھوڑا سا کینچی لگنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی فنگر اور آپ کی جو انگلے ہیں اس دونوں سامنے پڑتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو آپ نیو ہوتے ہو پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھی کینچی بھی لگ جاتی ہے تو اسی طریقے سے آپ کو جھاڑتے ہو یہ جانا ہے اور آپ کی جو اوپر کی گائیڈ لائن ہے نیچے کے بالوں کو اس سے ملاتے ہوئے جانا لیئر یہی کٹنگ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اپر اپر دونوں سائٹ کے کٹنگ آپ ایک سائٹ کی ہو جو کی دوسری سائٹ کی بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں میوجک ایڈ کروں گی اور آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں فلکس جہاں پہ کٹا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گی اس میں بہت کلیر نہیں ہے ساتھ دیکھنے سے آپ کو سمجھ میں آجا اس میں بہت کلیر نہیں سمجھا پہ کیونکہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا بہت اچھے سے ہم ایک دو دن میں وہ فلکس جو ہے آگے کا کس طریقے سے کٹتے ہیں اس کی کوئی الگ ویڈیو بنا دیں گے جس سے آپ لوگوں کو جو ہے بلکل کلیر ہو جائے کہ ہاں فلکس کس طریقے سے کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کلیے بس اتنا ہی آپ پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجی کٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے کوئی بھی ڈرائر نہیں کچھ بھی نہیں بیسے ہی سیمپل ہی بہت اچھی لگ رہی تو ویڈیو پسند آئے گی تو پلی جس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا سیار کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی